کیا آپ کے پاس ایک تولہ دو تولہ پانچ تولہ دس تولہ یا پھر جتنا بھی سونا پڑا ہوا ہے اس پر پچاس ہزار سے ستر لاکھ روپے تک کٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان آپ کو ستر لاکھ روپے تک کٹس مہیا کر رہا ہے ویڈیو میں ہم مکمل تفصیلات دیکھیں گے کیسے اپلائے کرنا ہے کون کون سی ریکوارمنٹ ہیں تو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت نیشنل بینک کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوں نیشنل بینک آپ کو گولڈ لون پروائیڈ کر رہا ہے گولڈ لون بہت ہی اچھی اپورشنٹی ہے جنہیں کے پاس سونا ہے موجود یہاں پر دیکھیں نیچے را فانانس جو ہے وہ آپ کی ڈیمانڈ فانانس ہوں گی فانانسنگ جو لیمٹ ہے آپ منیمم پچاس آرپیہ میکسیمم آپ ستر لاکھ رپیہ تک کٹس حاصل کر سکتے ہیں ایج کا کریٹیریا دیکھ لیتے ہیں تو ایج میں اگر آپ شیریڈ پرسن ہے تو آپ کے عمر اٹھرہ سے ساٹھ سال رکھی گئی ہے اس کے بعد آپ اگر سیلف امپلائیڈ ہیں یا پھر بزنس مین ہیں تو آپ کے عمر اٹھرہ سے پینسٹھ سال کے درمیان ہونی چاہیے اس کے بعد ایوریشن جو ہے یہ آپ ایک سے چاہتی سالوں کے لیے کٹس حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ویلیویشن جو ریٹ ہے آپ کا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کا فار وان ایئر فانانسنگ ہے اگر تو آپ تو ایک لاکھ روپیہ اور اس کے بعد تری ایر فانانسنگ ہے تو آپ کو نوے ہزار روپیہ ویلیویشن ریٹ پڑے گا اس کے بعد جو آپ نے مارک اپ ریٹ دینا ہے وہ آپ کا ہے وان ایئر کی بور پلس آپ کو 3.5 پرسنٹ آپ کو ٹیکس یا سود کہتے ہیں وہ آپ کو دینا پڑے گا اس کے بعد ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اگر فی میل لیتی ہیں تو فی میل کو سپیشل ڈسکاؤنٹ دی جائے گا ان سے وان ایئر کی بور پلس 3 پرسنٹ آپ سے لیا چاہے گا اس کے بعد جو پروسیسنگ فی ہوگی وہ آپ کی ایک آزار روپیہ ہوگی اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کوٹ ریال اور سکیوٹی میں آپ کے گولڈ آنو میٹس اگر آپ کے پاس موجود ہیں بیسٹ آن 24 کارٹ گولڈ تو آپ کی نیٹ کونٹینٹ کے حساب سے نیٹ آپ کی گولڈ کے حساب سے آپ کو ویلیو کلکوریٹ کر کے آپ کو کٹس پروائیڈ کیا جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹینیور ٹینیور آپ کی چوئیس ہے آپ کتنے عرصے کے لیتے ہو لیکن آپ 3 عرصے کے لیے سکتے ہو لیکن آپ رینیو بھی کیس کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے انکم ریکوارمنٹ جو ہیں اس میں انکم کی ریکوارمنٹ نہیں رکھے گئی اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے تو آج یہ آپ یہ کرس کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی ریپیمنٹ جو ہوگی وہ آپ کی مارک آپ سرویس آپ کی کوٹریر یا اینویل بیسس کے اوپر ہوگی جتنا بھی آپ کو عرصے کے لیے چاہیے اس کے بعد آپ کی انشورنس جو ہوگی وہ آپ کو فری انشورنس کوریج آف نیٹ گولڈ آپ کو پروائیڈ کی جائے گی اس کے بعد جو آپ کی شروف اور گولڈ سمیتھ چارجی دوں گے وہ آپ کے ایکچور ریٹ کے اوپر آپ کو پڑھیں گے اس کے بعد جو آپ کے ڈاکومنٹیشن چارجی دوں گے وہ بھی آپ کے ایکچور ریٹ کے اوپر آپ کے اوپر لگیں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کسی بھی آپ نے آتھرائیز برانچ میں چلی جانا ہے یعنی پورے پاکستان کے اندر نیشنل بینک کی برانچز موجود ہیں تو آپ کسی برانچ کو وزڈ کریں اور اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس لون اپلیکیشن فارم بھی موجود ہے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا دو قسم کا آپ کو گول دون پروائیڈ کر رہا ہے نیشنل بینک ایک ہوتا ہے آپ کا ڈیمانڈ فانانس ہے دوسرا جو ہے رننگ فانانس ہے یہ آپ کے دونوں کے موڈ جو ہیں دونوں کے اندر اندر سیم آپ کو پیسے پروائیڈ کیا جائیں گے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے درخواہ سام کوئی اس کو چھوڑ دینا ہے برانچ اور نیم آپ کے لکھ رہے ہیں جس کے دریئے آپ نے اپلائی کرنا ہے جو بھی اس برانچ کا کوڈ ہوگا وہ درچ کریں گے اس کے بعد آپ نے تاریخ یہاں پر درچ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آجانا نیچے آپ نے کیا کرنا ہے ذاتی قوائف آپ نے کیا کرنا ہے درچ کرنا ہے اپنی پرسنل معلومات آپ نے جس نے بھی بندے یا بندی نے لون لینا ہے اس نے اپنا یہاں پر نام لکھنا ہے شراختی کارڈ نمبر درج کرنا ہے پھر آپ نے نیچے آجانا نیچے آپ نے والد کا نام لکھنا ہے یہاں پر اس کے بعد شور کا آپ نے کیا کرنا ہے یا پھر آپ نے قومی شراختی کارڈ ان کا نمبر لکھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر تاریخ اپداش بتانی ہے عمر بتانی ہے پھر آپ نے یہاں پر جنڈر بتا دینا ہے میل ہے فی میل ہے یا پھر آپ قومیوں تو بتا دیں گے ایک 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 ا آنے ہیں کہ آپ غیر شادی شدہ ہیں شادی شدہ ہیں طلاق یافتہ رنوا یا بیوہ ہیں یا پھر آپ یہ ساری چیزوں میں سے آپ نے ٹک لگا دینا جو بھی آپ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنے مردر افراد کی تعداد بتانے کے آپ کے زیرت خفالت کتنے لوگ پر رہے ہیں ایک اے دو اے پانچ اے دس اے پندر ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے موجودہ پتا بتانا جو بھی آپ کا موجودہ پتا ہوگا اس کے بعد آپ نے یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے یہ گر جو اس میں آپ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ مستقل پتا بتائیں گے اس کے بعد آپ نے امپلائیمٹ کا پروفیشن بتانا ہے آپ تنخواہ دار ہیں اپنا کاربار ہے کیا آپ کام کرتے ہیں میں سے ٹک لگا دیں گے اس کے بعد آپ نے بتا دینا کہ آپ ای نیشنل بینک کے ستاف تو نہیں ہیں اگر ہیں تو آپ نے ٹک لگا دینی ہے نیم آف امپلائی آپ بتائیں گے پھر آپ نے امپلائیر بزنس کا بتانا ہے پھر آپ نے ملازمت کی نویت بتا دینی ہے پھر آپ کتنے پیسے کماتے ہیں اور اس کے بعد مہینے کے سارے انکم یہاں پر ڈیٹیل لگ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے قرض کی تفصیلات دینی ہے ٹھیک ہے سونوں کی تفصیل آپ نے یہاں پر بتا دینی ہے ٹھیک ہے آپ کی کیا ہوگی نیا گیش ہے آپ کا ٹھیک ہے اس کے اوپر ٹک لگائیں گے یا پھر آپ نے رینیوئر کروانا ہے یا پھر آپ نے انیرسمنٹ یا اضافہ اپنے پیسے میں کروانا ہے کیا آپ کا پروگرام ہے وہ اس کے اوپر آپ ٹک لگا دے گئے پھر آپ دے گئے سونے کا خالص وضن یہاں پر لکھنا ہے گرامز کے اندر پھر آپ نے سونے کی قسم کی کیرٹ آپ نے یہاں پر بتا دینی ہے کتنے کیرٹ کا ہیں اس کے بعد آپ نے مارکیٹ ویری آف گول یہاں پر لکھنی ہے اس کے بعد آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے وہ آپ بتا دیں گے اس کے بعد آپ نے واپس کترہ کرنا ہے اسے مائی میں آپ نے وارک اپ دینا یا کمش دینا یا دیگر اس کے آپ کی چوائس ہے پھر آپ نے بتانا ہے کیا آپ این ای بی پی کے ایگزسٹنگ کسٹمر ہیں یا نہیں ہیں پھر آپ نے اکاؤنٹ نمبر وغیرہ وہ دینی ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا نیچے آپ نے نیچرل بینک اور پاکستان دیگر بینکوں سے پہلے سے حاصل کردہ کردے کی تفصیل اگر آپ نے نیچرل بینک کے علاوہ کسی بھی بینک سے یا پھر کسی بھی فاؤنڈیشن سے آپ نے کٹس لیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں یہاں پر آپ نے کمپلیٹ سارے کے سارے ڈیٹیل دینی ہے ٹھیک ہے ڈیٹیل دینے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا نیچے آپ نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اپنے کوائف کے بارے بتانا ہے کتنے آپ کی مجموعی سیر رہی ہے ٹھیک ہے کتنے آپ پیسے کماتے ہیں یہاں پر سارے چیزیں وہ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنے سگنیشر کرنے انڈر ٹیکنگ دینی ہے بندوں کے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر سارے چیزیں لکھنے کے بعد یہ آپ نے چھوڑ دینا یہ برانچ والے خود فیل کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنا نام وغیرہ جو بھی آپ کو پیسے چاہیے ٹھیک ہے کتنے آپ کو چاہیے وہ سارے چیزیں آپ یہاں پر بتائیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر سارے چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے یہ درخواست فارم بالکل کمپلیٹ کرنا ہے اینڈ پہ آپ نے اپنے دستخط کر دینا ہے یہ تقریباً چار پیجز کا ایک فارم ہے جسے آپ نے کمپلیٹ ایٹو دی فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد آپ نے این بی پی میں جمع کروا دینا ہے اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے سونہ لے کے جانا ہے کسی بھی نزدیکی برانچ کے اندر این بی پی میں ہیں تو وہاں پر آٹومیٹکلی بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہ خود ہی آپ کا اپلیکشن فارم فیل کر دیں گے میں تو آپ خود یہ چار پیجز کا فارم فیل کریں فیل کرنے کے بعد ساتھ اپنا سونہ لے جائیں اور اپنا اسی دن آپ کٹس حاصل کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہ میں نے آپ کو کیش اینڈ گول بتایا اور دوسری بھی ایک اور سکرین میں جو میں نے آپ کو بتایا یہ ایک ڈیمانڈ فانانس ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ والی جو ہے آپ کی یہ ڈیمانڈ فانانس ہے اس میں بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو کٹس پروائیڈ کیا جائے گا وہ آپ کو پچاس دا سے ستر لاکھ رپے تک اس کے بعد باقی جو ساری چیزیں وہ سیم ایڈٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پروسیسنگ فیل اس میں رننگ فانانس میں ایک زیادہ ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں منیمم دو ہزار ہے یا پھر آپ کی ویلیو کے ساتھ سے 2.0.2% آپ کے لے جائے گی یہاں پر دوسری بھی جو آپ کا ڈیمانڈ فانانس ہے یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پروسیسنگ فیل یہاں پر آپ کی ڈیمانڈ فانانس کے اوپر ہزار روپے ہے اس کے اوپر آپ کی دو ہزار روپے ہے یہ آپ کو میں نے دونوں یہ کرس جو ہے آپ اپنا سونا رکھوا کر حاصل کر سکتے ہیں جو اس کے لئے ایک ہے رننگ فانانس ایک ہے آپ کی ڈیمانڈ فانانس گولڈون تو آپ ان میں سے جو بھی آپ کے چوائس اچھی لگتی ہے آپ اس میں اپلائے کریں اگر آپ کے پاس سونا پڑا ہوا ہے تو اپنے کرس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے پھر آپ کو بینک اپنے حساب سے آپ کو کرس مہیا کرے گا آپ کے سونے کے مطابق آپ کو ویڈیو کیسے لگی مجھے کمیٹ سیکشن میں بتائیں مزید آفی ویڈیو کے لئے میرے چینل لونز انٹ پاکستان کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کلازر پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بروقت ملتے رہے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے میں ضرور دیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ